بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آشری فیشن ٹیوی آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو کیپری بوٹم ڈیزائن بنانا بتاؤں گی جو کہ بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش ہے فرینڈز یہ میں نے کیپری کاٹ کے رکھی ہوئی ہے اس کی میں نے کٹنگ پہلے سے کی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے کٹنگ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں میں نے سائٹ سے یہاں سے میں نے اس کو دو ایسوں میں کیا ہوا ہے یہاں سے اس کی کٹنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں فرینڈز اب میں اس کو آپ کو ڈیزائن کرنا بتاؤں گی یہ دیکھیں فرینڈز ہم نے یہ دونوں سائٹ اس کی کٹنگ کی ہوئی تھی وہاں سے ہم نے اس کو ایک ساتھ رکھ لیا اس طرح اٹیچ کیا ہے اب ہم اس کو یہاں سے میں آپ کو اس کا آپ بتاؤں گی یہاں سے ہم نیچے نیچے کی طرف سے ہم ایک انچ پہ اس کو مارک کریں گے ایک انچ پہ نشان لگائیں گے اور یہاں سے ہم دو انچ پہ یہ دیکھیں یہاں سے ہم ایک انچ پہ لگائیں گے اور اوپر سے ہم دو انچ پہ اور پھر دو انچ پہ نشان لگائیں گے یہ دیکھیں اب فرینڈز ہم ادھر سے بھی نشان لگائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم ترچہ لگانا ہے اس لئے میں دو انچ پہ نشان لگا رہی ہوں نیچے سے اوپر کی طرف دو انچ پہ پھر دو انچ پہ لگائیں گے آپ نشان دونوں طرف دو انچ پہ لگائیں گے بلکل برابر میں آپ یہ نشان لگائیں گے یہ دیکھیں دو انچ پہ میں اس کو لگا رہی ہوں اس طرح ہم تیچھا کر کے تھوڑا سا اس طرح ہم اس کو ڈراؤ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح آپ ان کو ڈراؤ کر لیں دونوں طرف سے یہ دیکھیں اور میں دوسری طرف سے ڈراؤ کر لیں گے یہ دیکھیں فرینڈز میں نے ڈراؤ کیا ہے یہ دیکھیں دونوں طرف سے ڈراؤ کر لیا ہے اب یہ میں ڈیزائن کروں گی اس کو یہ دیکھیں میں نے فیبرک لیا ہے اس کو اس طرح پٹی بنا گے اس طرح سے پرس کر لیں یہ دیکھیں فرینڈز میں نے اس طرح پٹیاں بنائی ہیں یہ دیکھیں اس طرح پٹیاں بنا لیں ان کو اس طرح اس کے اوپر اٹیج کر لیں ایک سائیڈ پر اس طرح اٹیج کریں باقی جو کاٹ کے ہم دوسری طرح بھی اٹیج کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح مشین کے ساتھ آپ اس کو اٹیج کر لیں جس طرح میں نے وہ نشان لگائے تھے پینسل سے ان کے اوپر ہم اس رکھ کر اس طرح اٹیج کر لیں گے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور پریس کریں بیل آئیکن کے بٹن کو تک کہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے فرینڈز اس طرح ہم اپنی پٹیاں اٹیج کریں گے یہ دیکھیں اب اپنی دوسری پٹی بھی اٹیج کر لیں گے یہ دیکھیں ہم اب دوسری پٹی اٹیج کریں گے اسی طرح فرینڈز اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں فرینڈز یہ بہت ہی آسان سا ڈیجائن ہے آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم اپنی تینوں پٹیاں اٹیج کر لیں گے اب ہم دوسری طرح بھی اسی طرح اپنی پٹیاں اٹیج کریں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں اس طرح ہم اٹیج کریں گے فرینڈز یہ دیکھیں ہم دوسری پٹیاں اٹیج کریں گے فرینڈز آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں فرینڈز آپ کو میری چینل پر کٹنگ سٹیچنگ اپرویڈری اور بیبی ڈریسز کے ڈیزائنز بھی ملیں گے میری چینل کو ضرور ویزٹ کریں فرینڈز یہ ہم نے تینوں پٹیاں اٹیج کر لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم سلائے لگا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سلائے لگا لیا اس کو اب یہ میں نے فیبرک لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کو اس کو ڈبل کر کے اس طرح کٹ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو اس کا پیچ سا بنا لیا اس طرح یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کو پلیٹ ڈال کے پانچے کے نیچے بوٹم میں اٹیج کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح ہم اسے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پلیٹ ڈال کے اس کو اٹیج کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم اپنے اسے کیپری کے ساتھ اٹیج کر لیں گے فرنس مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی بہت ہی آسان سا ڈیزائن ہے خوبصورت سا یہ دیکھیں فرنس اس طرح ہم یہ چونوٹ ڈالتے جائیں گے پلیٹ پلیٹ ڈال کے اس کو ہم سلائل گاتے جائیں گے یہ دیکھیں فرنس میں نے پلیٹ ڈال کے اس کو یہ دیکھیں سلائل گاتے جائیں گے سیدھا کر لیا ہے یہ دیکھیں فرنس ہم اب یہاں سے سلائل گاتے جائیں گے یہاں سے ہمیں سٹیج کر لیں گے یہ دیکھیں فرنس میں نے سیدھا کر لیا ہے اس طرح ہمارا یہ بوٹم ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں فرنس میں آپ کو سائیڈ سے یہ ہمارا سائیڈ والی جو کٹ لگایا تھا ہم نے وہاں سے کٹنگ کی ہوئی تھی یہ والی ہماری سائیڈ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں اب آپ کو فلاور فیبرک فلاور بنانا بتاؤں گی جو ہم اس کے ساتھ اٹیج کریں گے یہ دیکھیں میں نے دو انچو رکھا ہے دونوں طرف سے اس کو میں نے کٹ لیا ہے اس طرح آپ اسے الگ کر لیں یہ دیکھیں فرنس میں نے پانچ پیسز کٹ لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح فول کریں ایسے اس طرح ہم فول کر لیں یہ دیکھیں فرنس یہ دیکھیں میں نے فول کر لیا ہے اب ہم انہیں سوئی میں اس میں سے دھاگا گزاریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں فرنس اس طرح ہم انہیں سوئی میں ڈال کے ان کا فلاور بنا لیں گے یہ دیکھیں فرنس اس طرح میں نے ان کو ڈال لیا ہے اب میں اسے کھینچ کے ان کو یہاں پہ ہم گرہ لگا دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم گرہ لگا دیں گے یہ دیکھیں فرنس اس طرح ہمارا فلاور ریڈی ہو گیا ہے یہاں پہ ہم اس کے اوپر بٹن لگائیں گے یہاں پہ بٹن لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو موتی بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایسے ہم یہاں پہ بٹن اٹیچ کریں گے فرنس اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ضرور لائک کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں فرنس یہی میں نے فلاور بنا کر رکھے ہوئے ہیں اس طرح اب ہم انہیں کیپری کو پر اٹیچ کر لیں گے یہاں پہ ہم انہیں اٹیچ کر لیں گے فرنس اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریزائن کے ساتھ اب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا تھنکس پر واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ